اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز برے گی امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امتی ایک دکھ بری ایک درد میدانِ معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لائے جائے گا اور ایک چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب بھول جائیں گے ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنوگا نفسی نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی وہ کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہو گی نکل رہی ہو گی اور اس کی آگ کے شولے اور اس کا دھونہ اور اس کی چیخ اور اس کی آواز تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان میری جان ماں نہیں اباں نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان اور عیسی علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان مرئیس علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی یہیہ زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی سلمان دابود باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہوگا لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز برے گی امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امتی ایک دکھ بری ایک درد بری آواز آئے گی امتی امتی سننے والے حیران ہوگئے یہ کون ہے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے یہ تو محمد الرسول اللہ ہیں جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے اے رب میری امت کون سے امت ساری زندگی شراب بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی درگز بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی زنا کرتے رہے کون سے امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ساری زندگی جوہ کھیلتے رہے آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا میرے معصوم بچے نیزوں پر جھڑکے اس کا دیم تم چند پونڈوں پر کیا ظلم ڈھاکے آئے ہو دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں سن نبی رحمت اس کامل اکمل نبی پر اس حدی رحمت پر میں کہاں سے الفاظ نہوں ان کی تعریف کے لئے دو ہسنیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا ایک اللہ ایک اللہ کا رسول ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا وہ کہتے جاللہ ان کو آگ میں ڈال دے انہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا نہ میرا مشلنا رونا دیکھا نہ اہد میں ٹوٹے دام دیکھے نہ تعریف میں بکھرا خون دیکھا نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے تفاہ دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان جاؤ اس نبی رحمت پر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا آپ کے لئے منبر آئے گا میرے حبیب بیٹھو تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے رضو اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا منبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہہ لے تیری مان لی میں ہاتھ رکھا ہوا ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا